اسلام علیکم ایرئیون ویلکم ٹو پاک فیٹس یوٹیوب چینل میں ہوں عمر فاروق اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسل گروت کے لیے ہمیں کس طریقے سے ٹریننگ کرنی چاہیے ہمیں کس طریقے سے ایکسرسائز کو پرفارم کرنا چاہیے آپ نے ایک سے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت عرصے سے جم جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی باڈی میں کوئی دراسٹک چینج ہمیں نظر نہیں آتا ان کے مسل گروت کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ چینج نظر نہیں آتا اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے جو ٹریننگ پروگرام ہیں اس کو ایک ہی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹریننگ پروگرام کو چینج نہیں کرتے تو اگر ہم نے اپنے مسل کے اندر گروت لانی ہے تو ہمیں اپنے مسل کو کنفیوز کرنا پڑے گا ہمیں جو اپنی ٹریننگ ٹیکنیک سے ان کو چینج کرنا پڑے گا تو وہ کونسی ایسی ٹریننگ ٹیکنیک سے جن کو ہم فالو کر کے اپنے مسل گروت کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے پانچ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے ایسے پانچ میتھڈز کو ڈسکس کریں گے جنہیں فالو کر کے آپ اپنے مسل گروت کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے ٹریننگ میتھڈ ہے وہ ہے پروگریسیو اوورلوڈنگ پروگریسیو اوورلوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہر سیٹ کے اندر جو ویٹ ہے ویٹ کو آپ نے انکریز کرنا ہے فور ایگزامپل یہاں پر اگر ہم بینچ پریس کے ایگزامپل لیں اگر آپ پہلا سیٹ ٹوینٹی کیجی ویٹ پر لگا رہے ہیں اور اس کے ففٹین ریپس کو پرفارم کر رہے ہیں تو نیکس سیٹ اب آپ لگائیں گے ٹوینٹی فائیو کیجی ویٹ پر اس سے نیکس سیٹ جو آپ لگائیں گے وہ ٹھرٹی کیجی ویٹ پر لگائیں گے جیسے جیسے آپ ویٹ کو انکریز کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ ریپس کو بے شک کم کرتے رہے ہیں لیکن ویٹ جیسے جیسے آپ انکریز کریں گے اسے اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں پروگریسیو اوورلوڈنگ تو جتنی زیادہ آپ اپنے مسل کے اوپر اوورلوڈنگ کریں گے جتنی زیادہ ٹینشن آپ کے مسل کے اوپر بیلڈ اپ ہوگی اتنی ہی زیادہ جلدی آپ کا مسل گروہ کرے گا اب ظاہری باتیں انسانوں کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے ایک کلمٹ تک آپ ویٹ کو کیری کر سکتے ہیں لیکن ایک کلمٹ کے بعد اس سے زیادہ آپ ویٹ کو بڑھا نہیں سکتے تو یہاں پر آ جاتا ہے ہمارے پاس دوسرا میتھڈ دوسرا میتھڈ ہے ریپیٹیشنز یعنی دوسرے میتھڈ میں اب ہم کیا کریں گے ہم نمبر آف ریپیٹیشنز کو بڑھا دیں گے کیونکہ اگر آپ ایک ہی نمبر آف ریپیٹیشن ایک ہی نمبر آف ویٹ لے کر چل رہے ہیں تو آپ کے مسل کو اس کی حادت ہو جائے گی اب اگر آپ نے اپنے مسل کو مزید پش کرنا ہے تو یا تو آپ کو ویٹ انکریز کرنا پڑے گا یا پھر نمبر آف ریپیٹیشنز انکریز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اگر ہم اسی بینچ پریس کی ایکزامپل کو لے لیں جیسے پروگریسیو اوور لوڈنگ میں ہم نے پہلا سیٹ لگایا تھا 20 کیجی ویٹ کے ساتھ اور اس میں اگر ہم نے 15 ریپس لگائی تھی تو یہاں پر اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ویٹ بے شک اگر 20 کیجی ہی رکھیں لیکن ریپس کو بڑھا کے ہم 20 ریپس تک کر دیں یا 25 ریپس کر دیں تو اس طریقے سے بھی ہم اپنے مسل کو مزید بہتر طریقے سے ہٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم ویٹ تو سیملر رکھ رہے ہیں لیکن نمبر آف ریپیٹیشنز ہم بڑھا رہے ہیں جب ہم نمبر آف ریپیٹیشنز بڑھا رہیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی سیملر ہوگا پروگریسیو اوور لوڈنگ کے اس کے بعد جو تھرڈ بیترڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ نمبر آف سیٹس کا آ جاتا ہے یعنی اگر ہم اپنے نمبر آف سیٹس کو بھی انکریز کرتے رہے ہیں تو اس سے بھی مسل بیلنگ میں کافی ہمیں امپروومنٹ نظر آئے گی اگر ابھی آپ ایک ایکسرسائز کے تین سیٹس پرفارم کر رہے ہیں تو نیکس ٹویک آپ اسی ایکسرسائز کے فور سیٹس پرفارم کریں اس سے نیکس ٹویک آپ اس ایکسرسائز کے فائیب سیٹس پرفارم کریں ٹھیک ہے ہر سیٹ کے اندر آپ ویٹ بھی انکریز کر سکتے ہیں نمبر آف ریپیٹیشنز بھی انکریز کر سکتے ہیں تو یہ ملٹیپل دو تین میتھڈز کو آپ کمبائن کر کے بھی اپنے جو مسل گروہ ٹیکنیکس ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو فورت میتھڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے فورت میتھڈ ہے ٹیمپو کہ آپ اپنی ایکسرسائز کو سلو ٹیمپو پر پرفارم کریں کیونکہ جب آپ ایک ایکسرسائز کو فاس ٹیمپو پر پرفارم کرتے ہیں تو آپ کے مسلز کے اوپر جو ٹائم آف ٹینشن ہے وہ اتنا زیادہ بیلڈ اپ نہیں ہو پاتا لیکن اگر آپ ایکسرسائز کو سلولی پرفارم کریں گے تو وہاں پر جو ٹائم ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے ٹینشن کا آپ کے مسلز کے اوپر وہ بڑھ جاتا ہے فور اگر آپ ایک سیٹ کے اندر پندہ ریپس پرفارم کر رہے ہیں اور تیز تیز پرفارم کر رہے ہیں تو آپ میرے خیال سے اگر بیس کیجی کا ویٹ آپ لیفٹ کر رہے ہیں تو بڑے مزے سے آپ پندہ ریپس کو پرفارم کر پائیں گے لیکن اگر آپ خالی اپنا اس کا ٹیمپو سلو کر دینا اس ویٹ کا تو وہ پندہ ریپس بھی آپ کے لیے پرفارم کرنا مشکل ہو سکتے ہیں تو سیجیسٹی ٹائم یہ ہے کہ آپ کا ایک کمپلیٹ رینج آف موشن فائیف تو سیک سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہونا چاہیے جتنا آپ کا ٹیمپو سلو ہوگا اتنا آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن بہتر طریقے سے بیلڈ اپ ہو سکے گا اور اتنا آپ کا مسل زیادہ دیر تک ایکٹیویٹڈ رہے گا اس کے بعد جو فیفت پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہماری ایکسرسائز کی فارم بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہماری مسل بیلڈنگ میں کیونکہ جب تک آپ اپنے مسل کو صحیح سے ٹارگٹ نہیں کریں گے آپ کا مسل گروہ نہیں کرے گا اور صحیح سے ٹارگٹ آپ اپنے مسل کو اسی وقت کر پائیں گے جب آپ کی فارم ٹھیک ہوگی بہت سے لوگ جم میں ایکسرسائز تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے مسل کو کوئی سگنیپیکنٹ گروہ دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ ان کی انگلز ٹھیک نہیں ہوتے ان کی فارم ٹھیک نہیں ہوتی وہ جس مسل کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس مسل کو ٹھیک طریقے سے ہٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں دیفینیٹلی اگر کوئی بندہ بیگنر آتا ہے اس کو اتنا مائن مسل کنیکشن اس کا سٹرونگ نہیں ہوتا اس کو پروپر انگلز کا نہیں پتا ہوتا بٹ ویڈ ٹائم سلولی اور گریجولی آپ جتنا اپنی فارم کے اوپر ورک کریں گے اتنا زیادہ بہتر ریزلٹ آپ کو اپنی مسل بیلڈنگ کے اندر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ مسل بیلڈنگ کے اندر اور بھی بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں لیکن آپ کی ڈائیٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے لیکن مسل بیلڈنگ کے لئے ڈائیٹ کس طریقے سے کرنی ہے تو ملے گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ